ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین نیا سال دوہزار اکس کا دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا میں نے جان بوچ کر نئے سال کی مبارک بات آپ کو یکم جنوری کو نہیں دی چونکہ یکم جنوری کا بہت شور غل ہوتا ہے اور بہت ہر طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں پھر کوئی خاص بات کرنا ممکن نہیں ہوتی اس لیے آئیت سوٹ کے ذرا چند دن ٹھہر جائیں توقف کرنے تو اس کے بعد پھر آپ کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سال کا سلسلہ اس وقت سے شروع کیا ہے جب اس نے زمین اور اسمان بنائے اور سال کے بارہ مہینے ہیں اور اس میں سے چار مہینے محترم ہیں یا حرمت کے ہیں یا احترام کے ہیں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ چار مہینے کون سے ہیں ایک رجب ہے جو کہ آٹھوہ مہینہ ہے ہمارے ہجری سال کا اور پھر زیقاد، زلحج اور محرم دیکھئے نئے سال پہ کسٹمری ہے کہ نئے سال کے بارے میں کچھ عزائم تیہ ہوتے ہیں ریزولوشنز ہوتی ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں اور یہ یونیورسل ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ہر انڈویجوال میں ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ اچھا کیا کریں اب نیا سال شروع ہوا ہے کچھ نہ کچھ بہرحال ایک یوں کہہ لیجئے ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک امانگ ٹائپ چیز ہوتی ہے کہ نیا سال ہے، کچھ نیا کرنا چاہیے اور جب ہم کچھ نیا نہیں کرتے تو پھر وہ ہفتے دس دن میں مہینے میں کہ اندر اندر وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر ویسے کہ ویسے جیسے ہوا کرتے ہیں ویسے ہی چلتے رہتے ہیں میرا خیال میں اس کو کرنے میں کوئی نئے سال کو اکنالج کرنے میں قطعاً کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ بہرحال ایک سال کا ایک مائل سٹون، ایک امپورٹنڈ مائل سٹون دیکھیں نا ہم اپنی زندگی کو سالوں میں ہی کیلکیلیٹ کرتے ہیں ایک ایوریج لائف ہے، ساٹھ سال ہے، ستر سال ہے یہی ہے نا تقریباً یوں کہہ لی جائے پینسٹھ ستر سال ایک ایوریج لائف ہے کوئی لوگ ہیں جو ما شاء اللہ اس سے زیادہ بھی جی لیتے ہیں اسی نوے سال تک بھی چلے جاتے ہیں کوئی ہیں جو اللہ کے حکم سے اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہمیں کام بات کریں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا ساٹھ سے ستر کے درمیان کوئی فگر بنے گی بہت لمبی ہے زندگی لیکن بہت لمبی بھی نہیں ہے تو اس لیے ساٹھ اگر سال ہیں یا ستر سال ہیں تو ساٹھ ستر مائل سٹونز کو بہت لمبے بڑے مائل سٹونز نہیں ہیں اس لیے ان کو اکنالج کر لینا چاہیے ہر سال کو اور اس لیے بھی اکنالج کر لینا چاہیے کہ صرف اس کو نمبر کاؤنٹ نہ کیا جائے بلکہ یہ یقیناً سوچا جائے دو چیزیں ضرور کی جائیں کہ پچھلے سال میں کیا کیا اس کا حساب کتاب اس کا ریویو کچھ کرنا چاہیے اپنی ذات کے ساتھ خود بیٹھ کے کہ واقعی پچھلے سال جو میں نے گزارا کچھ میں کر پایا ایسی بات جو قابل ذکر ہو کوئی ایسا کام ہو سکا کوئی میں اکمپلش کر سکا ایسی کوئی چیز یا اگر میرے ذہن میں کچھ پلانس تھے پچھلے سال میں تو کیا وہ میں پلانس امپلیمنٹ کر پایا تو ایک ریویو ایک جائزہ ایک محاسبہ جو بھی کہہ لیجئے اس کو وہ کرنا چاہیے پچھلے سال کا اور نئے سال سے کچھ نہ کچھ ضرور نیا کرنے کے لئے کمٹ کرنا چاہیے کچھ بھی چھوٹی سی بڑی سی کوئی بھی چیز جو ہے دیکھیں جاب میں تو بہرحال آپ کے جن جن لوگوں کی جابز اس طرح کی ہے جن کمپنیز میں یہ کانسپٹ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ کوئی کے پی آئیز تیپ آتے ہیں یا کوئی ابجیکٹف سال کے تیپ آتے ہیں کوئی ٹارگٹس بنائے جاتے ہیں سال کے وہ چاہے کوئی سیلز کے ٹارگٹس ہیں یا کوئی نون سیلز ٹارگٹس ہیں ان کا پھر باقاعدہ ایک ریویو بھی ہوتا ہے کوارٹرلی سکس منتلی پیئرلی ان کا ریویو بھی چلتا ہے میں ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں وہ تو ایک معاملہ ہے جو آپ کا آپ کے چوئس نہیں ہے وہ تو آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں تو you have to do it actually I am talking about those things which are not part of any system جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے یعنی آپ کی زندگی کا حساب کتاب ہے تو اس میں کسی کی کمپلشن آپ پہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے ساتھ یہ معاملہ تیہ کریں کہ اس سال میں کیا کرنا ہے اور میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ چند پرامیٹرز پہ ضرور اس کو دیکھئے ایک اس چیز کا ریویو ہونا چاہیے اور پلان ہونا چاہیے میں دونوں چیزیں یعنی دونوں پہ اپلائی کر رہا ہوں یعنی پچھلے سال کیا کیا اور اس سال کیا کرنا ہے اپنی بہتری کے لیے اپنی ذاتی اپروبمنٹ کے لیے کیا کیا اور کیا مزید کرنا چاہیے اور اپنی اپروبمنٹ کی ڈیمینشنز کئی ایک ہیں اس میں نالج بھی شامل ہے اس میں معاملات بھی شامل ہیں اس میں ریلیشنشپس بھی شامل ہیں اس میں سوسائیٹی میں کچھ کانٹریبیوٹ کرنے کا معاملہ بھی شامل ہے اس میں دوسرے لوگوں سے بھلائی کا معاملہ بھی شامل ہے یہ سب کچھ ڈیولپمنٹ کے کام سے تو ان بہت ساری ڈیمینشنز میں یا چلیے اب تین چار جو بھی پک کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے اس میں پچھلے سال کیا کیا اور اس سال کیا ٹارگٹ رکھنا چاہتا ہوں رکھنا چاہتا ہوں رکھنا چاہتی ہوں جو بھی آپ ہیں اس کے حساب سے یہ پچھلے سال کا کچھ ریویو اور اگلے سال کا کچھ ٹارگٹ سیٹنگ کو ابجیکٹیف سیٹنگ ایک میری ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ایک یہ ڈیمینشن ہے جو کرنی چاہیے دوسرا معاملہ ہے دوسروں کے ساتھ کہ دوسروں کے ساتھ پچھلے سال میں نے کیا کیا اور اس سال میرا ان کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ ہے اس میں ہماری فیملیز بھی ہیں ہمارے عزیز و عقارب بھی ہیں ہمارے دوست احباب بھی ہیں ہمارے کولیگ بھی ہیں ہمارے اردگرد کے لوگ بھی ہیں کیا کسی کے لیے بھی ہم نے کچھ اچھا کر لیا کر پائے کر سکے کرنے کی کوشش کی اور اگر جو بھی اس کا ریویو ہے اس کے بعد اس سال میں کیا کرنا ہے کچھ اس کو انکرمنٹ کر سکتے ہیں کچھ بڑھا سکتے ہیں اس کام کو کچھ اس میں وزید بہتری لاسکتے ہیں تو ایک اس ڈیمنشن پہ کچھ نہ کچھ نئے سال میں ہونا چاہیے تیسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک پرپس آف لائف ہے ایک اوورال اس کو کہیں نہ کہیں ڈیفائن کرنینا چاہیے کہ میں یہاں آگے ہوں اس دنیا میں یا آگئی ہوں اس دنیا میں تو اب مجھے اس دنیا میں رہ کے کچھ کام تو میری بنیادی ذمہ داری ہے جو مجھے کرنے ہیں یعنی مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے مجھے کوئی کام کرنا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے کوئی بزدوری کرنی ہے کچھ نہ کوئی رزق مانے کا بندوبست کرنا ہے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں بلکہ خود کفیل ہوں تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن ان سے اوپر ان سے ہٹ کے ان سے اگلے درجے پہ کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں ظاہر ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں ہماری کچھ خلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں ہماری کچھ مذہبی ذمہ داریاں بھی ہیں جو پوری کرنے کی ضرورت ہے تو ان کا بھی ایک ریویو چاہیے کہ ان میں سے کیا کر لیا اور اب کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ تین ڈیمنشن ہیں جن پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یعنی ایک ذاتی ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ کام ایک لوگوں کے ساتھ معاملات سے ریلیٹڈ کام اور ایک ذمہ داریاں جو ہماری مورل سوشل اور ریلیجس ریسپونسبلیٹیز ہیں ایک ان کے اوپر کچھ کام کرنے کی ضرورت یہ ضروری اس لیے ہے دیکھئے کہ بہرحال جیسے میں نے کہا یہ ہماری اس دنیا میں آنے کا ہمارا کچھ مقصد ہے اور وہ مقصد میں ہر چیز میں یا ان تمام چیزوں میں ایک آپ کو چیز ملے گی جو مستقل اس کا thread چل رہا ہوگا ہر چیز میں وہ ہے continuous improvement وہ اپنی ذات میں بھی ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے وہ مذہب میں بھی ہے وہ معاشرے میں بھی ہے وہ ہر چیز میں ہے عبادات میں بھی ہے یعنی ہم ربادت شروع کرتے ہیں اور ہمیں سلیکہ نہیں ہوتا لیکن پھر آئیس سا ایس سا جیسے جیسے بہتری آتی ہے تو عبادت کی quality میں بہتری آتی جاتی ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے static نہیں ہوتا dynamic ہی ہوتا ہے ہمیشہ اور ہر چیز اگر improvement کی طرف جا رہی ہے پہلے سے بہتر ہو رہی ہے تو ہمارے لیے وہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ تسلی اور خوشی کی جگہ ہے اور مقام ہے اور اگر بہتر نہیں ہو رہی اور static ہے یا خدا نہ خاصتہ خراب ہو رہی ہے تو پھر وہ بڑے خطرے کی اور بڑے پریشانی کی بات ہونی چاہیے پھر ہمارے ذہن میں اس کو تو اس لیے ان چیزوں کا حساب کتاب رکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال کیا ہوگا اور اس سال مجھے کیا کرنا ہے یہاں تک میں پہنچا ہوں پہنچی ہوں اس سے آگے مجھے تو سٹیپ اور آگے جانا ہے ایک سٹیپ اور آگے جانا ہے دیکھئے steady کام وہی ہوتے ہیں جو steadily ہوتے رہے اور کوئی بھی steadily ہونے والے کام جو ہیں وہ jumping نہیں ہوتے یعنی وہ بڑی بڑی چھلانگوں کی صورت میں نہیں ہوتے وہ marathon ہی ہوا کرتی ہے دیکھ رہا ہے explain ہوتی ہے 100 میٹر کی جس میں کوشش کرتے ہیں لوگ کے جتنی تیزی سے بھاگ سکتے ہیں بھاگ لیں چونکہ 100 میٹر بھاگ میں ہے تو 100 میٹر کا record اگر آپ مردوں کا دیکھیں تو میرا خیال میں کوئی 9 second سے کم ہے اب اس وقت کوئی 8.7 second پہ چل رہا ہے world record کہ اتنی سے ڈیر میں یعنی 100 میٹر تو ایک second میں 10 میٹر سے زیادہ cover کر رہے ہیں اور 10 میٹر یوں کہہ لی جائے کہ تقریباً کوئی 12-13 قدم ہوتے ہیں چونکہ ایک میٹر کا ہمارا قدم نہیں ہوتا اور اگر بڑا ہم لمبا قدم بھی کوئی لمبا آدمی ہے اور وہ لمبا قدم بھی لے لے گا تو ایک میٹر کا قدم ہوگا تو that means کہ وہ کوئی 11-12 قدم ایک second میں لے گا تو 100 میٹر وہ کرے گا تقریباً 8.5 second میں بہت تیز ہے یہ sprint ہے اس کو sprint ہی کہا جاتا ہے بہت تیز ہے لیکن جو میراثون ہے وہ 29-26 کلومیٹر کی ہے اور اس میں دوڑ لگا کے نہیں کوئی جیت سکتا اس میں ایک steady pace پہ چلنا پڑتا ہے چونکہ اگر آپ اس speed سے دوڑیں یا کوشش کریں sprint کرنے کی تو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ ایک آتھ کلومیٹر کے بعد تھک کے گر جائیں گے بس پھر لیکن میراثون وہ کرتے ہیں جو مستقل مزاج ہوتے ہیں ان کی speed زیادہ نہیں ہوتی کوئی ڈیڑھ گھنٹے میں کرتا ہے کوئی پونے دو گھنٹے میں کرتا ہے عام حالات میں اگر ہم چلیں تو کوئی 12-13 منٹ میں ایک کلومیٹر ہم تاہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے 26 کلومیٹر کرنے میں ہمیں time لگے گا کافی time لگ جائے گا لیکن یہ عام pedal چلنا نہیں ہے اس سے ذرا fast ہے ایک یوں کہہ لیجئے ہلکی دوڑ ہے لیکن ایک مستقل دوڑ ہے اسی pace پہ ہے اور اس میں کمی نہیں ہوتی اس میں کہیں کہیں تھوڑا بہت ہو بلکہ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ کرنے کی تو یہ marathon ہے زندگی ہے ہی marathon sprint نہیں ہے لہٰذا اس میں incremental steps بڑے بڑے لینے کا کوئی جواز نہیں ہے ان کو اسی طرح سے design کرنا چاہیے جتنے وہ آسانی سے handle کیے جا سکیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ چاہے آپ ایک step اگلا طے کیجئے لیکن ہونا چاہیے ہر سال تاکہ ہم static نہ رہیں تاکہ dynamic رہیں تاکہ ہم مستقل improvement کی طرف چلتے رہیں کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم یادو static ہو جائیں گے ایک سیدھی لائن میں چل رہے ہوں گے اور actually پھر ہم سیدھی لائن میں نہیں چلیں گے پھر ہم نیچے جا رہے ہوں گے کیونکہ زمانہ تو آگے چلتا ہے اور ہم اگر اس کے ساتھ یا اس سے تیز نہیں چل رہے تھوڑا سا تو پھر ہم پیچھے ہی جا رہے ہوں گے اس سے سو اس لحاظ سے نئے سال پہ خوش ضرور ہونا چاہیے کہ نئے سال ہے اللہ پاک نے ایک اور نئے سال عطا فرما دیا ہے اتنی زندگی اور عطا فرما دی ہے تو میں نے پچھلے سال میں کیا 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 کر پایا یا کیا کر پائی اور اگلے سال میں میرا کیا کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ جتنی important یہ بات مردوں کے لیے ہے اتنی ہی خواتین کے لیے ہے دونوں کی جمعہ داریاں ایک جیسی ہیں تو لہذا اس بات پہ آپ کو نئے سال میں مبارک کہتا ہوں اللہ پاک آپ کے لیے نئے سال میں بہت سی نئی خوشیاں آپ کو عطا فرمائے نئے سال آپ کے لیے ہم سب کے لیے بہت بابرکت فرمائے ہمارے ملک کے لیے بہت سی ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائے ہمارے لیے خطرات بھی بہت ہیں ہمارے ملک کے لیے خدشات بھی بہت ہیں ہمارے مسائل اندر سے بھی بہت ہیں ملک کے اور باہر سے بھی بہت ہیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور ان لوگوں کے ہاتھ روک سکیں جو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے انفلوینس کے دائرے میں جو جو کچھ بھی اچھا کر سکتے ہیں اس کو ضرور کریں وہ چاہے سڑک پہ گاڑی چلانے کا معاملہ ہے موٹر بائک چلانے کا معاملہ ہے محلے میں رہنے کا معاملہ ہے کوئی شیئرڈ رسپانسیبیلٹیز ہیں کوئی اور کسی بھی قسم کی چیز ہے ان سب چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں ایک دوسرے کے ساتھ پیشنس اور ٹولرنس کربیہ اختیار کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کی توقعوں بھی رکھیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو بھلائی سے پیش بھی آئیں ان کے لئے بھلائی بھی کریں اللہ پاک ہم سب کے لئے بہت سی آسانیہ پیدا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین